اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے ملے ہیں ڈالڈا فاؤنڈیشن سکولرشپ کے بارے میں جی ہاں دوستو یہ سکولرشپ کیا چیز ہے کون سے لوگ اس کے لیے لیجی بھل ہے ساری ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو آپ نے اس ویڈیو کو این تک ضرور دیکھنا ہے تو چلیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو آپ لوگ کو پتا ہے ڈالڈا کی جانب سے جو ہے ہر سال ان کی ایک سکولرشپ پناوس کی جاتی ہے یعنی کے بچوں کے لیے وہ لوگ جو یعنی کے میٹرک پاس کر چکے ہیں اور گیارویں جماعت میں مطلب ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ ایک سنیری موقع ہوتا ہے وہ لوگ مطلب سکولرشپ کے تھو جو ہے اپنی سٹڈی کو کنٹینیو کر سکتے ہیں تو یہاں پر بھی سیم کچھ اسی طرح سے یہ ڈالڈا کی جانب سے جو ہے سکولرشپ پناوس کر دی گئی ہے دوزار اکیس اور دوزار بائس کے لیے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی یہاں پہ بیسکلی ہوتا کیا ہے کہ یہ والی جو اڈورٹائزمنٹ ہے آپ کو ملے گی کدھر سے تو یہ یہاں پہ ان کا افیشلی فیس بک کا پیج ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو ڈالڈا فاؤنڈ سکولرشپ تو یہاں پہ یہ ان کی پوسٹ جو ہے آئی تھی انہوں نے اپنی کی تھی اور یہاں پہ اس کا اپلیکیشن فارم وغیرہ سارا کچھ میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا دوں گا اس کی ج تو آخری ڈیٹ ہے وہ تیس دسمبر ہے یہاں پہ ڈورٹائزمنٹ میں مینچنڈ ہے اب یہ میں نے اس کو ڈاؤنڈوڈ کر لیا تھا بسکلی ہوتا کیا ہے کہ جو لوگ مطلب میٹرک پاسٹ کر چکے ہیں اور کسی بھی گورنمنٹ کے ادارے میں یا ٹیکنیکل کالیج میں ابھی جو ہے واپسی تعلیم جاری کر رہے ہیں تو ان کے لیے یہ مطلب گیانوی جماعت میں ہیں تو ان کے لیے یہ سکولرشپ ہے کہ پاکستان گلگت بلتستان اور تمام مطلب پورے پاکستان کے لیے ہی ہوتی ہے یہ پھر اسی طرح اب یہ تعلیمی سال آپ کا جو ہے دوزار اکی سے دوزار بائیس ہوگا اب یہاں پہ بسکلی انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ کچھ اس کا لیجیبلٹی کرائی ہے یعنی ان کے انٹر میڈی ایڈ میں مطلب اب یہاں پہ ڈیفرنٹ قسم کے انہوں نے فیلز بتائی ہوئی ہیں جیسے کہ انجیننگ کی ہے میڈیکل کی ہے زراعت مہمان نوازی سمندری سائنس اور یہ وہ ساری یہاں پہ دیٹیل دی گئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی بچہ یعنی کہ اس میں سے کسی ایک چ چیز کا انتحاب کرتا ہے تو اس میں اس کو جو ڈالڈا فانڈیشن کی جانب سے ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں حسوسی ریایت دے گئے اس کے بعد یہاں پہ نیچے انہوں نے اس کا کرائیٹریہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی جو لاسٹ دیٹ ہے وہ تیس دسمبر ہے اس کے بعد جو گروپ انہوں نے بنائے اپنی انجننگ پری میڈیکل جنرل سائنس کامرس آپ کے میٹرک میں اتنے نمبر ہونے چاہیے اگر آپ پری انجننگ کر رہے ہیں تو اسی فیصد آپ کے نمبر یا اس سے زائد ہونے چاہیے آئی سی ایس کر رہے ہو تو پھر آپ کے ستر پرسنٹ ہے اگر آپ پری میڈیکل ابھی کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کے اسی فیصد نمبر میٹرک میں ہونے چاہیے اسی طرح آرٹس کے لیے ستر فیصد ہے ڈپلوما اگر آپ کر رہے ہیں تو یعنی کہ آپ کے ستر فیصد نمبر ہونے چاہیے میٹرک میں ٹھیک ہے اگر آپ کا یہ کرائیٹریہ فلفل کرتا ہے تو ہی آپ اس سکولرشپ کے لیے جو ہیں لیجیبن ہیں آپ یہاں پہ انہوں نے کہا کہ امیدوار جو مطلب اپل کر رہے ہیں ان کی جو تنہا ہے وہ تیس ہزار سے زیادہ نہ ہو ٹھیک ہے یہ ان کی شرائط ہے یعنی کہ اگر آپ نے اس میں اپلائی کرنا ہے تو اس کے لیے پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ جو آپ کا گھر ہے وہ تقریباً ایک سو بیس مربع یا ایک ہزار اسی مربع فیٹ یا اس کے زائد نہ ہو ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ نیچوں نے لکھا ہے کہ نیز دہاد میں رہنے والوں پر یہ شرائط لاگو نہیں ہے یعنی کہ اگر آپ لوگ دہاد میں رہتے ہیں پھر یہ شرائط لاگو نہیں ہے شہری لوگوں کے لی یہ ہے اس کے بعد ان کیا وہ میدوار جنہوں نے اپنا میٹرک دوزار بیس میں پاس کیا اور اب وہ گیاروی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ بھی درحاس دینے کے اہل ہیں یعنی کہ اگر فرض کریں آپ نے دوزار بیس میں اپنا میٹرک کر لیا اور ابھی آپ گیارہ گیاروی جماعت مشنہ آپ نے لیا ہے تو وہ اس کے لیے لیجی بھلے یہ نہیں کہ ابھی جو مطبقیس میں آپ کا ریزلٹ آیا تو بھی نہیں اگر آپ نے پچھلے سال کیا تھا یعنی کہ دوزار بیس میں کیا تو بھی آپ لیجی بھلے ہیں نیچے � تسک لیا جائے گا جب آپ سلیک ہو جاتے ہیں پھر آپ کا ایک تسک لیا جائے گا اس کے بیس پہ جو ہے آپ کو یہ سکالرشپ ملے گی ٹھیک ہے اب یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ ڈالڈا فانڈیشن جو ہے اس سے مطلب کی داروں کے ملازمین کے بچوں کو حصوصی ہے جو ہے ریایت دے گی پھر نیچے انہوں نے ڈیفرنٹ قسم کی اپنی بتائیویں ہیں اب یہاں پہ یہ ان کے افیشل ویب سائٹ ہے اب یہاں پہ آپ نے اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے تو اپلائی کرنے کے لی لے گا لیکن اس کو آپ نے نہیں دیکھنا یہاں پہ جو میں نے آپ کو افیشل ایڈوٹائنمنٹ دکھا دی ہے اب یہ اس کا اپلیکیشن فارم ہے آپ نے یہ اپلیکیشن فارم کو فل کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا اپلیکیشن فارم ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ڈالڈا فانڈیشن سکالرشپ اب یہاں پہ بیسکل ہی ہے کیا یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے اپنی ایک چھ ماہ پرانی تصویر لگانی ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے جو ہے اپنا میٹ کے تعلیمی بورڈ کا نام آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے پھر یہاں پہ جو ہے آپ لوگ اپری میڈیکل یا جس میں بھی ابھی تعلیم حاصل کر رہے وہ لکھو گے کون سا گروپ تھا پھر میٹر کے امتحان کے مجبوری مارک صاحب کے کتنے تھے اور کتنے آپ نے اس میں سے لیے تھے پرسنٹیج آپ کی کیا بنتی تھی اینول تھی یہ سپلیمنٹری وہ سارا کچھ یہاں پہ آپ لوگ فیل کریں گے اس کے بعد نیچے آپ کا نیم آ جائے گا اور یہاں پہ فادر کا نیم پھر آپ کی مدر کا نیم پھر ڈیٹ آف برث ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنا ایک ایک ایکٹیو ایمیل ایڈریس دے دینا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ ان کا آئی ڈی کار نمبر بھی یہاں پہ آپ لوگ منشن کریں گے والدہ کا پھر والدہ کا جو ہے نیم وغیرہ سارا کچھ اس کے بعد آپ نے پوسٹل ایڈریس یہاں پہ اپنے گھر کم کمل پتہ انگلیش میں لکھنا ہے اور یہاں پہ پی ٹی سی ال کا اگر آپ کا نمبر ہے تو ٹھیک ہے اس کا نمبر لکھنا ہے کوڈ کے ساتھ پھر اگر موبائل فوند ہیں تو پھر موبائل نمبر آپ لکھو گے پھر شادی شدہ یا غیر شادی شدہ وہ یہاں پہ آپ نے بتانا ہے پھر آپ نے بتانا ہے کہ کالیج کی تفصیلات جس جگہ سے آپ مطبع ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہو وہ کالیج پوسٹل ایڈریس ٹیلی فون نمبر کالیج کے پرنسپل کا نیم اس کا فون نمبر اور یہاں پہ آپ کا رول نمبر آ جائے گا پھر یہاں پہ فاؤنڈیشن سکالرشپ کا جو مطلب ڈالڈا فاؤنڈیشن کی جانب سے جو سکالرشپ کا فارم کا چوتھا پورشن ہے یعنی کہ چہارم حصہ اس میں یہاں پہ آپ نے ریفرنس دینے ٹھیک ہے دو کوئی بھی ریفرنس بنا سکتے ہو یہاں پہ لکھا ہے درہاز فارم کے اس حصے میں پہلے حوالہ کسی استاج یا استانی کا دیں جو آپ کو جانتا ہو جبکہ دوسرا آپ نے کسی پروسی کا ٹھیک ہے یعنی کہ ایک تو آپ اپنے کالیج یا جس جگہ سے ابھی تعلیم کر رہے ہو یا پڑانے سے سکول سے وہاں سے آپ کروا سکتے ہیں تو قریبی رشتہ دار یا کسی بھی پروسی کا آپ جو ہے یہاں سے ایک ریفرنس وہ بنا سکتے ہیں پھر یہاں پہ انہوں نے کچھ سوالات ہیں جو آپ نے جواب دینے ہیں کہ آپ یہاں پہ انہوں نے پوچھا ہے آپ کے گھر میں کل افراد کتنے ہیں وہ بتانا ہے آپ کے گھر کی آمدن یعنی کہ کتنی ہیں وہ یہاں پہ لکھیں گے فلیٹ یا ٹوٹل رکبہ پھر اس کے بعد آپ کے والد صاحب یا سرپرست کا ذریعہ معاش مطلب کے ان کا جو کام ہے وہ کیا کرتے ہیں پھر اسی طرح کیا آپ پہلے بھی کسی قسم کی کوئی مطلب اس طرح کی سکولرشپ لے چکے ہیں پھر آپ مستقبل میں کیا بننا چاہتے ہیں یہ سارے سوالات کے آپ نے جواب دینے ہیں کے بعد یہاں یہاں پہ کچھ بینک ڈیٹیلز ہیں یہاں پہ اگر تو آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے یہاں پہ تو آپ لوگ اس کو منشن کر سکتے ہیں یا اپنے گھر والوں کے کسی بھی قابل بروسہ شخص کے بینک اکاؤنٹ کی تفصیل لگ سکتے ہیں اگر آپ کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ اپنے والد والدہ کا یا کسی بہن بھائی کا اکاؤنٹ نمبر یہاں پہ اس کا ٹائٹل نیم کیا ہے اس کے بعد اس کا اکاؤنٹ نمبر اس کے بعد کونسا بینک ہے بینک یہاں پہ لکھو گے جس کا اکاؤنٹ ہے بینک میں پھر اس کا فون نمبر یہاں پہ لکھ دیں گے پھر اس کے بعد کچھ ان کے حلف نامہ اور مطلب سارا کچھ آپ نے پار لینا ہے کہ اوپر جو بھی انفارمیشن دیا وہ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے سیگنیچر اور ڈیٹا جائے گی اب یہاں پہ آپ نے یہ سارا کچھ کر لیا اب ساتھ میں آپ نے اس کے ڈاکومنٹس اگرہ لگانے ہیں میٹر کی مارک شیٹ اٹیسٹڈ ہونی چاہیے والد والدہ کا کارڈ جو ہے فوٹو کاپی پھر اسی طرح اکاؤنٹ ہولڈر کے شنافتی کارڈ کی فوٹو کاپی یہ سارا کچھ آپ نے ساتھ اٹیسٹ کرنا ہے اسی طرح یہاں پہ انہوں نے بتایا ڈالڈا سکالرشی پنٹھائی گریب ذہین طلبہ و طلبات کے لیے تو کوشش کریں کہ یار اگر آپ لوگ واقعی حق دار ہے یا تو اس چیز کے تو پھر آپ لیں مرنہ کسی کا حق آپ جو ہے نہ مارے اس کے بعد جیسی آپ لوگ سارا کچھ اپنے ڈاکومنٹس اگرہ لگا دیں گے تو آپ نے اس پتے پہ ان کو بھیج دینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ڈالڈا فاؤنڈیشن ٹرس پیو باکس نمبر سترہ چھے سو چون گلشن اقبال نزد این ای پی اے چورنگی کراچی یہاں پہ آپ لوگ اس کو سینڈ کر دیں گے یہاں پہ انہوں نے منشن ایڈمیٹ کارڈ کا اس کے بعد یہاں پہ کچھ دوسری معلومات آ جاتی ہیں جس میں یہاں پہ آپ کا ایڈمیٹ کارڈ ہے یہاں پہ بورڈ وغیرہ کلاس وغیرہ یہاں پہ آپ سارا کچھ لکھیں گے اور اس کے بعد نیچے ہم آتے ہیں تو یہ ان کا جو ہے پوچھے گا کہ آپ کس شہر میں ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں اس میں سے ایک شہر آپ یہاں سے چوز کر سکتے ہیں پھر یہاں پہ نیچے انہوں نے انہوں نے ضروری ہدایت دی بھی ہے کہ امتحانات کس قسم کے ہو سکتے ہیں یعنی کہ کیسے جو ہے اس کا ٹیسٹ ہوگا اب جو اس کا ٹیسٹ ہے وہ ساتھ سوالاتوں پر مشتمل ہوگا ساٹھ منٹ کا ٹیسٹ ہوگا ٹیسٹ ہوگا ٹیسٹ ٹائپ اس کا جو ہے ٹیسٹ ہوگا نیگٹیو مارکنگ اس میں نہیں ہوگی اور یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ پری انجنئنگ کیمیسٹری فزیکس اور پری میڈیکل کے لیے اس میں سے مطبع آپ کا ٹیسٹ آئے گا ٹھیک ہوگا تو یہ اس طرح سے جو ہے آپ نے ٹیسٹ وغیرہ کے بارے میں آپ کو پتا چل جائے گا اور باقی جو ہے اس کی جو انفرمیشن ہے وہ ان کے افیشلی پیج پہ یا ان کی جو ویب سائٹ ہے ڈالڈا فاؤنڈیشن یہاں پہ آپ کو جو ہے مل جائے گی یعنی کہ کب ٹیسٹ ہوگا اور کب انٹرویو کنتی جو مل جائے گی تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھ لگے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے شکریہ